بی بی حلیمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھی ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ان کو اپنے ساتھ کہیں دور لے کر چلی گئی بی بی حلیمہ ان کو ڈھونڈتی ہوئی ایک جنگل میں پہنچی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے منع کیا تھا تم پھر بھی ان کو یہاں لے کر آگئی اتنی تبتی ہوئی دھوپ میں اتنی گرمی میں تو نے انہیں پریشان کر دیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ اے پیاری امی جان بھائیہ کو گرمی اور دھوپ نہیں لگتی یہ جب سے میرے ساتھ نکلے ہیں ایک بادل کا تکڑا ان کے اوپر سایا کی ہوئے ہیں بی بی حلیمہ نے جب اوپر کی طرف دیکھا تو واقعی ایک بادل کا تکڑا ان کے اوپر سایا کی ہوئے تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے یہ بادل کا تکڑا وہاں جاتا اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو یہ بادل کا تکڑا بھی رک جاتا اور مستقل ان پر سایا کی ہوئے رہتا